کسی بھی کمپاؤنڈ کے انالیسیس سے مراد اس میں موجود ایلیمنٹس کون کون سے ہیں کتنی اماؤنٹ میں ہیں کس پرسنٹیج میں ہیں اور فائنلی ان کے ایمپیریکل اور مالیکلر فارمولاز معلوم کرنا ہے تو انالیسیس کمپاؤنڈ کے لیے ہم چار سٹیپس کریں گے نمبر ون کوالیٹیٹیو انالیسیس نمبر دو کوانتیو انالیسی نمبر دو نمبر دو فائن پرسنٹیج کمپوزیشن نمبر فور تو فائنڈ امپیریکل فارمولا اور پھر امپیریکل فارمولا سے مالیکلر فارمولا معلوم کرنا کوالیٹیو انالیسیس کیا ہے کوالیٹیو انالیسیس سے مراد کسی بھی کمپاؤنڈ میں موجود کون کون سے ایلیمنٹس ہیں وچ ایلیمنٹس آر پریزنٹ اندھی کمپاؤنڈ تو یہاں سے ہمیں یہ ملوم ہو جائے گا کہ اس پرٹیکلر کمپاؤنڈ کے اندر دو ایلیمنٹس موجود ہیں تین ایلیمنٹس موجود ہیں چار ایلیمنٹس موجود ہیں فرض کرتے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ ہے اور اس کے اندر جس کا ہم انیلیسیس کر رہے ہیں تین ایلیمنٹس موجود ہیں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن تو جب ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ تین ایلیمنٹس موجود ہیں تو نیکسٹ سٹیپ ہمارا ہوگا کہ ہر ایلیمنٹ اس کمپاؤنڈ میں کتنی کتنی اماؤنڈ میں موجود ہے what is the mass of each element اندی کمپاؤنڈ تو کاربن کے کتنے گرام موجود ہیں اس کمپاؤنڈ میں ہائیڈروجن کے کتنے گرامز ہیں آکسیجن کے کتنے گرامز ہیں تو ہمیں ان کی اماؤنڈ جو ہے وہ ملوم ہوگی تھرڈ سٹیپ ہے پرسنٹیج فائنڈ کرنا پرسنٹیج کسی بھی ایلیمنٹ کی ملوم کرنے کے لیے ہم ایک فارمولا یوز کریں گے پرسنٹیج آف ایلیمنٹ is equal to mass of the element in گرامز divided by mass of the compound multiply by 100 تو اس کے بعد ہم اس مالیکیول کا یا اس کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا فائنڈ کریں گے different steps سے ہو کر اور پھر further مالیکیولر فارمولا فائنڈ کریں گے یہ میں example سے آپ کو explain کروں گا امپیریکل فارمولا کیا ہے امپیریکل فارمولا کیا ہے the formula which gives simplest whole number ratios of atoms of elements in a compound is called a empirical formula ایسا فارمولا جو کسی کمپاؤنڈ میں مجود elements کے ایٹمز کی simplest whole number ratio کو بتاتا ہے وہ امپیریکل فارمولا ہے مالیکیولر فارمولا ایسا فارمولا جو کسی کمپاؤنڈ میں مجود elements کے ایٹمز کی actual ratio کو بتائے وہ مالیکیولر فارمولا ہے کمپاؤنڈ میں مجود the formula which gives actual or whole number ratio of atoms of elements in a compound is called molecular formula now I have a few examples in here do I have a empirical formula and molecular formula which compounds like a different empirical or molecular formula glugose glugose is called molecular formula C6 H12 O6 is called empirical formula CH2 O so here we have a carbon hydrogen and oxygen in the ratio of atoms 6 ratio 12 ratio 6 جب جب اس کو ہم 6 سے divide کریں گے تو یہ ratio 1 ratio 1 ratio 2 ratio 1 بن جائے گی جو کہ اس کا empirical formula ہوگا اسی طریقے سے benzine benzine کا molecular formula ہے C6 H6 اور اس کا empirical formula ہوگا CH hydrogen paroxide اس کا molecular formula ہے H2O2 اور اس کا empirical formula ہے HO اسی طرح کچھ compounds ایسے ہوتے ہیں جن کا empirical formula اور molecular formula same ہوتا ہے same empirical formula and molecular formula same sugar 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 کا molecular formula اور empirical formula same C12 H22 O11 water H2O اور بہت سارے compounds ایسے ہیں جن کا molecular formula اور empirical formula same ہوتا ہے compounds دو ادھرہ کے ادھرہ ہیں اینی compounds number 2 cobran compounds cobran ڈھرہ 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 ہوتا ہے ان کے امپیریکل فارمولاز اور مالیکلر فارمولاز سیم ہوتے ہیں جیسے سلیکا ایک اگزمپل ہے سلیکا میں ایک سلیکان کے اراؤنڈ چار اکسیجن ایٹمز ہوتے ہیں اور ایک اکسیجن کے ساتھ دو سلیکان کی بانڈنگ ہوتی ہیں اور یہ سٹرکچر ایسے ہی چلتا جاتا ہے یہ ایک نیٹ ورک سٹرکچر ٹائیو مالیکل ہے اس میں ایک سلیکان کے ساتھ چار اکسیجن ہوتے ہیں اور ہر اکسیجن کے ساتھ دو سلیکان ہوتے ہیں اس کو سمپلیفائی کر دیں تو یہ آئے گا ایسا یوڈو یہی اس کا امپیریکل فارمولہ ہے اور یہ ہی اس کا مالیکلر فارمولہ ہے آئینی کمپاؤنڈز آئینی کمپاؤنڈز میں چونکہ مالیکلز نہیں ہوتے اس کی بجائے اس میں فارمولہ یونٹس ہوتے ہیں جب اس میں مالیکلز نہیں ہوتے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے مالیکلر فارمولہ بھی نہیں ہوں گے تو جو ان کا فارمولہ یونٹ ہوتا ہے وہی ان کا امپیریکل فارمولہ ہوتا ہے جیسے اینی سی ایل یہ ایک فارمولہ یونٹ ہے یہی فارمولہ یونٹ اس کا امپیریکل فارمولہ بھی ہوگا اس طرح آئینی کمپاؤنڈز کے فارمولہ یونٹس ہی ان کے امپیریکل فارمولاز کھیلاتے ہیں اب اگر ایمبریکل فارمولا گیون ہو تو اس سے ہم مالیکلر فارمولا کیسے کالگولیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک فارمولا یوز کریں گے مالیکلر فارمولا ایز ایکل ڈو این کراس ایمبریکل فارمولا اور یہاں پہ این جو ہے وہ ایک انٹیجر ہے این ایکل ہے مالیکلر فارمولا میس یا اس کو ہم مالیکلر محض بھی کہا سکتے ہیں ڈوائیڈڈ بائی ایمبریکل فارمولا میس اس طرح ہم اسی بھی ایمبریکل فارمولا کو این سے ملٹیپلائی کر کے مالیکلر فارمولا کیلگلیٹ کر سکتے ہیں جیسے گلوگوز کا ایمبریکل فارمولا ہے سی ایچ ٹو او جب ہم اس کو سکھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے اس کا مالیکلر فارمولا ہمیں ملے گا جو کہ ہے سی سکس ایچ ٹویل او سکس تو جو میں نے اوپر اگزیمبلز دیں ہیں ان میں این کی ویلیو سیم بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے جیسے گلوگوز میں این کی ویلیو سیکس ہے بینزین کے کیس میں این کی ویلیو سیکس ہے آئیڈوجن پار اکسائیڈ کے کیس میں این کی ویلیو تو ہے شوگر کے کیس میں این کی ویلیو ون ہے واتر کیس میں این کی ویلیو ون ہے یعنی وہ مالیکیولز جن میں امپیریکل فارمولاز اور مالیکلر فارمولاز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان میں n کی ویلیوز ناٹ ایکول ٹو وان ہوگی اور جن میں امپیریکل اور مالیکلر فارمولاز سیم ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ n کی ویلیوز وان ہوگی